بولا کیا ہو رہا تھا یہاں پر ارے رخصانہ تو میں تو خامہ خامہ غلط میں بھی ہو رہی تھی یہ بیچاری تو جوگنگ کرتے ہوئے تھک کر میرے پاس یہاں آکر بیٹھ گئی تھی ہو ہو جوگنگ وہ بھی برقے میں اور ان سنیپروں میں ارے پردے کی بہت سخت ہے نا جی بہن اصل میں مجھے چکر آ رہے تھے تو ان بھائی صاحب نے میری مدد کی میں کیسے مان لو؟ ارے یہ تو تمہارے گھلے لگی ہوئی تھی اللہ یہ کس قسم کا الزام لگا رہی ہے مجھ جسی طلاق کے ہفتر بیوہ پر آہہہہہہہہہہہ زبینپھٹ کیوں نہیں کہی آ프�د میں Veteransہم روک تفاہیوں نے اس بیچاری بھی بھی رولا دیا اورے روؤے مرے جلے کھپے مستروم اور تم ، تم جوگنگ کے نام پر یہاں غیر عورتوں سال مو کالگگ ہمارے تھے نہیں مو کالگ عام مو تو اس کا پیلا ہے ہاں بھاجی ایسا ہے کہ میں تو جوگنگ کر رہی تھی میں تو بس ان کا پسینہ خوش کر رہی تھی بھا کرنیو بی بی ہے میری کچھ غلط بول دیا محبوب صاحب محبوب صاحب بہت یوں تک پہنچ گئی ہے اچھا دیکھیں بہن آپ غلط نہ سمجھیں ہمیں جب جوگنگ کر رہی تھی نا تو ان کا ایکسپائر ہوئے شناکتی کارٹ زمین پہ گر گیا تھا میں تو انہیں دینے آئی تھی اسی وقت نام پڑھ لیا تھا تینکیو سبا سبا وہ ان کا بھی جوگنگ کرتا ہے شناکتی کارٹ گر گیا تھا قسم سے میرے مرہوم شہر کی کالے میں جا رہی ہوں ہیلو جان تماشا ہے تمہارے سارے شناکتی کارٹ پاسپورٹ پہ نکالتی ہوں چلا میری بات تو سنو چلو میری بات تو سنو آئے بھائی کیسے کیسے حسین چہرے بازار میں آ جاتے ہیں بچ دیکھ کے تب یہ تو خوش ہو جاتی ہے آئے بھائی یہ کیمرہ زوم ہنجی ہوتا جا رہا ہے بھائی آئے یہ کیمرہ کیا ہونے بغیرت ضلیل انسان میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ تم میری ویڈیو بنا رہا ہے آئے آپ کو غلق سین نہیں ہوئی ہے آئے ہم تو روڈ کی ویڈیو بنا رہے ہیں آئے ترہ سے ٹوٹ ٹوٹا مال موٹر سائٹ رہی جاتی ہے اس میں میں کوئی بچی نہیں ہوں میں سب نوٹیس کر رہی ہوں کہ کب سے تم میری ویڈیو بنا رہے ہو آئے آئے آپ کو ضرور غلط سین نہیں ہوئی ہے لفنگے میں ابھی تمہاری ساری جو ہے نا ویڈیوز ڈیلٹ کرواتی ہوں آئے 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 بچاؤ کوئی ہے بچاؤ بھائی بچاؤ بھائی یہ مجھے چھیڑ ہے آئے آئے بچاؤ بھائی آئے آئے بھائی آئے بھائی یہ مجھے کب سے چھیڑ ہے اور آج جس نے حد کر دی میری ویڈیو بنا کر مجھے بلیٹ میل کر رہے ہیں اے دیکھ کیہ رہے ہو اس کے کو روز کے تماشے مو روز فا آئے بھائی بھائی آئے بھائی کیا کر رہی ہوں اے کیاں کوئی آئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو یہ بچاری تو میرے مزاجی خدا ہیں مزاجی خدا ہاں ہاں میرے نا ہونے والے بچوں کے اببہ تو بھین یہ میری ویڈیو کیوں بنا رہا تھا یہ تو یہ تو اندھیں ہیں یہ کیسے ویڈیو بنا سکتے ہیں بھائی ابھی تو دیکھ کے بات کر رہا تھا ہاں دیکھ کے اصل میں نا یہ ان کی آنکھوں کی روشنی نا کبھی آتی کبھی چلے جاتی اصل میں ان کی جو والدہ ہے میری ساس جب سے وہ چھت سے گریئے تب سے ان کی حالت ہو گئی ہے ارے یہ اپنی اممہ کی یاد میں اس طرح سے ہوا ہے ارے نے نے اصل میں ان کی اممینا ان کے اوپر گریتی تب سے یہ ایسے ہو گئے کیوں جان میں ٹھیک بولی ہو نا ماف کر دینا بھائی دس روپے کھلے ہوتے تو آپ کو دے دھتی بات سنیں اگر آپ کو کبھی کسی عورت کی ضرورت ہونا تو مجھے کال کیجئے گا نمبر بتا رہے ہیں کال نہیں بیٹا مراد آج تو تو بال بال بچ گیا کون بال بال بچ گیا حسین تم تم کب آئی میں ابھی آئی لیکن تمہیں تک گھبرائے ہوئے کیوں یار دیکھو کام شام ہے نہیں پیسے ہیں نہیں ایک تو تمہارے اببہ نے میرا دماغ خراب کیا گھبراؤ نہیں تو اور کیا کروں سب سے پہلے تو تم نے گھبرانا نہیں ہے بس ایک بار پیسے آ جائنا تو ساری گھبراد ختم ہو جائے گی چار مہینے کا کراہ ہے تمہارے اببہ کے مو پہ پھینک کے ماروں گا اتنی نفرت میرے اببہ سے یہ کیا ہے یہ وہ ہاتھ ہیں جو تمہیں میرے اببہ سے مانگنے ان سے محبت کرنا سیکھوں ہاں وہ تمہیں ایک ہفتے سے ٹرائے کر رہا کیا ٹرائے کر ایک بار پیسے آ جائے نا پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ گھرداماد بنتے کیسے ہیں تم گھرداماد بنو گے ہاں تو اس میں مسئلہ کیا ہے تمہارے اببہ بھی تو گھرداماد ہیں تمہاری نانی کے انتقال کے بعد کیا ہوا تھا پتہ ہے نا ساری جائداد تمہاری اممہ کے پاس آگئی تھی ہیں انشاءاللہ جب تمہاری اممہ مر جائیں گی تو پھر ساری جائداد تمہاری یعنی مطلب ہم دونوں کی اوہ اببہ ایک دھیلہ نہیں دینے والے اور ویسے بھی میں تمہارے ساتھ الگ گھر میں رہوں گی تمہارے گھر میں رہوں گی جو کہ تم نے اپنے پیسوں سے خریدہ ہوگا ویسے بھی نا شادی سے پہلے میرے اببہ کے پاس دو چار مکان تو تھے تب ہی جا کے ان کی شادی ہوئی تھی ہم چلو تمہاری میں ذرا شامت لے کر آؤ شرم تو جیسے تم گھول کے پی گئے ہو شرم نہ آئی تمہیں ناکٹھا دی لگتا ہے امہ اببہ آگئے آج تمہارے اببہ کی پہلے تمہیں یہ سے پتا اوہے کا شک میری ان پاک آنکھوں نے خود دیکھا ہے کیسے جوگنگ کے نام پر ڈیٹے ماری آ رہی تھی ارے کیا کہہ رہی ہو میں تو پارک میں تھکر بیٹھ گیا تھا وہ عورت مہا پر جوگنگ کر رہی تھی اور وہ آکے تھکر بیٹھ ہی تھی اور چکر آرے لگ گیا تھا اس کو میں تو کبرا گیا تھا کیونکہ تم تو بہت بڑے ڈاکٹر ہو نا آرے اس کا امبہ دماری کا سر تمہارے کندے پٹھا آرے وہ بیچاری تو چکر آ کر میرے کندے پر گری تھی کہ تم آ گئی ہاں وہ بیچاری میں بیماری کتنی بار مجھے بھی چکر آئے ہیں تم نے مجھ تو نہیں سنبھالا تمہاری اس گھٹیا ہرکتوں کی ویسے کتنی بار میں گری ہوں گھٹے دڑھائے میں نے آئے اببہ کت تو مر گئے مجھے یہ گھڑیا انسان تھما گئے آمہ کیا ہوا آئے میری بچی نہ بوچ اب تو اور میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے اس نے کر دیا ہے ہم دونوں کا مو کالا تیرا باپ اب تیرا نہیں رہا آرے یہ مرجہ ہے واپول کسی اور کے انگل میں کھلنے جا رہا ہے رخصانہ بچی کے سامنے تو کم سیکھو میں ایسی باتیں مت کرو آرے کیسی باتیں دو آپ نے موبائل مجھے نہیں موبائل نہیں دوں گا نہیں دوں گا موبائل ایسی کی تیسی تمہارا موبائل آت سے ضبط ارے پون دو بھائی سو لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے دن میں کیا ہو گیا میبو بھائی کچھ دن موبائل کے بغیر زندگی گزار کے دیکھیں ارے میہ تم تو چھپ رہا ہو خام خام ہے آگ لگانے کے لیے آ جاتے ہو کراہ تو دیتے نہیں ہو تم کراہ لینے گیا تھا میں ان کی بیوی نے بھی اس انکل کو رنگی آتوں پکڑ لیا اللہ ماف کریں آج کل کے انکلوں کو ہو کیا گیا ہے سمجھ نہیں آرہا مجھے ارے یہ لڑکا کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی کیسی باتیں نہیں کر رہا میں ایسی باتیں کرتا ہوں اوہ آممہ کچھ تو خیال کریں اببا کا ہاں تمہارے اببا تو کانچ کی گوڑیاں ہیں ٹوٹیں گے تو بکھر جائیں گے چپ رابو آئی بڑی چپ موبائلی چپ دیکھو دن میں سو لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے اپنی تو آواز ہم نکالا آئی بڑی بات کی چمچی کچھ تو خیال کریں ابھی دیتی جانو جانو نہیں چالو جانو جانو چالو 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 ارے میری بات تو سنو ہے دیکھا دیکھا کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی کرنے کا نتیجہ اوپر والا دکھاتا ہے تم تو نا چپ ہی رہو ہر کوئی چپ کروا رہا ہے یار میری تو کوئی حزت ہی نہیں لیکن محبوب بھائی تمہیں تو میں ایسا دیوار سے لگاؤں گا نا کہ پورا محلہ دیکھتا رہ جائے گا کہیں مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا